تو اپنی لیبارٹری میں بلاوں اور میں یہ کہوں گا میں آپ کو کچھ تجربات دکھانا چاہتا ہوں آپ یہ کہیں کہ تجربات بعد میں ہوگا پہلے مجھے کچھ سوالات کر رہے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں سوال جواب کا منزل نہیں ہے یہاں ہر موقع کی اوپر اس کو اٹھا کے کیوں کھڑا کر دیتے ہیں جب میں کسی چیز کو سمجھنے کیلئے جاتا ہوں تو میرا پہلا کام اس چیز کو سننا دیکھنا اس کا مشاہدہ کرنا اس کا ڈیٹا مرتب کرنا ہے جب میں نے وہ چیز حاصل کر لی اب اس کی بریاد پر میں اس طرح لال کروں تو یہ دونوں چیزیں جائیں ان میں بلکل الگ الگ جی آپ کا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَتَاسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمْيَعَمُ وَلَا تَفْرَقُ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سطحہ میں رکھو اور آپ اس میں فرقے میں نہ پڑو آج مسلم امہ جس طرح فرقوں میں پڑی ہے ایک سائیڈ یونیٹی بنا رہی ہے ایک فرقے کی دوسری سائیڈ دوسری فرقے کی یونیٹی بنا رہی ہے تو کیا ہم اس صورت میں اس کا مطلب بظاہر تو لگتا ہے ہمارے دور میں تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ڈومنٹ نہیں ہو سکتا بظاہر تو یہ لگتا ہے کیونکہ مسلم امہ تو فرقے میں بڑی ہے اچھا آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ مسلم امہ فرقے میں بٹی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو منشاہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی یہ نظام جو ہے اسلام کا جو نظام ہے پورا نافذ ہو جائے وہ یہ کہتے ہیں جب فرقوں میں بٹی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے وہ نافذ تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے دور میں نہیں ہوگا پھر کب ہوگا ہمارے دور میں نہیں ہو سکتا یہ نظام کے نفس تو آپ کی ایجاد ہے دین کی بات کرے اللہ کا دین پوری طرح موجود ہے کیا ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہماری پوری ذاتی زندگی کے اندر میں آپ کو دسیوں انسان دکھاتا ہوں دین کا مجسب نمونہ ہوتے ہیں پہلے یہ تک کر لیجی دین ہے کیا یعنی کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو خدا کے خوف سے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے بدکاری کے قریب نہیں جاتے یہ کس کا دین ہے جس کی قریبی ہے تو انفرادی حیثیت ہوئی نا یعنی ایک اجتماعی نظم کی حیثیت سے تو دین نافذ نہیں ہے آپ کے خیال میں دین صرف اجتماعی نظم ہے دین کے اندر اجتماعی زندگی سے متعلق چار احکام ہیں بس باقی سارا دین جو ہے وہ مجھ سے متعلق ہے فرد کی حیثیت سے باپ کی حیثیت سے کاروبار کرنے والے کی حیثیت سے کیا اس دنیا کے اندر سارے لوگ ملاوٹ کرنے لگ گئے ہیں سب لوگ غون کرنے لگ گئے ہیں سب لوگ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں اس میں سچائی پر قائم رہنے والے بھی موجود ہیں اس میں امانت اور دیانت کا حق ادا کرنے والے بھی موجود ہیں اس میں دیانتداری کے ساتھ معاملات کرنے والے بھی موجود ہیں وہ خدایی کے حکم پر کر رہے ہیں یہ اس پورے خطے کے اندر کتنی بڑی تعداد ہے جو حرام جانوروں کے قریب نہیں جاتی کس کا حکم ہے میں آپ کو ایسے دسیوں لوگوں بھی دکھاتا ہوں سارے یورپ میں پھر کے آ جائیں گے اور بعض موقعوں کے اوپر انہوں نے کسی دال ڈوٹی پر گزارا کر لیا ہوگا کس کا دین ہے دین صرف چند سیاسی حکام کا نام نہیں ہے دین اصل میں آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور اس لحاظ سے پوری کامیابی کے ساتھ ہزاروں انسان اس پر عمل کر رہے ہیں آج دی سوال میرا درمیانی رہ گیا تھا اصل سوال کچھ اس طرح تھا کہ میں ڈومیننس کی بات کی تھی اسلام کیا اس دنیا میں ڈومیننٹ ہے اس سوالے سے کہ امریکہ کا جب چیز آتا ہے جس مسلم کانٹری پر چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور باقی اس کا ساتھ دینے شروع ہو جاتے یہ وقت کب آئے گا جب غیر مسلم طاقتیں غیر اسلامی طاقتیں غیر دینی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے زیر عطاعت ہوں گی اسلام کے ایک یہ جو دنیا کے اندر سیاسی غلبہ ہے اس کا تعلق کچھ قوانین سے ہے ان قوانین کی پابندی آپ کریں گے آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گی کوئی دوسرا کرے گا وہ اس کو غلبہ حاصل ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا بیلا قانون ہے جس کے مطابق یہ ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ ایک سائنسی قانون ہے کہ پانی اپنی سطح ہم بھار رکھتا ہے جس طرح سے یہ سائنسی قانون ہے جس کو آپ دریافت کر لیتے ہیں وہ ہندو کر لے وہ مسلمان کر لے جہاز اڑانے کے قابل ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے قوموں کے عروج و زوال کے بھی قوانین ہیں تو اس دنیا کے اندر وہ عروج و زوال کس حصول پر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے وہ قانون یہ ہے کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے جو قوم برتر ہوگی وہ دنیا پر حکومت کرے گی یہ چیز آپ حاصل کر لیں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی یہ جن کو اس وقت حاصل ہے وہ حکومت کر رہا ہے اچھا سر ایک قویسن ہے میرا کہ ایک سوال ہے جہاں پہ اکل آکے تھوڑا تو زبزب کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ سے دوسرے بندے کا قتل ہو جائے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا قتل لکھا تھا کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں واقع ہے اگر اس کے نصیب میں ایسا لکھا تھا تو اگر وہ چیز اگر اللہ پاک نے انسان کے تقدیر لکھ دی گئی ہے اور اگر یہ کیا وہیں سے لکھا گیا ہے کہ اس بندے نے اس کے ہاتھ کیونکہ موت کا وقت موت کی جگہ اور موت کی وجہ مقرر ہے کہ کس نے کیسے مرنا ہے اور اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو کیا یہ لکھا جا چکا ہے پہلے سے یا یہاں انسان کی اکل اور شعور کی بات آتی ہے موت کا وقت تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کا سبب کون بنے گا یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں پڑھے وہ پتھر اس کا سبب بن جائے تو وہ جامد ہے آپ کو ٹھوکر لگی مجھے ٹھوکر لگی گر گئے سر کے بل گرے رخصت ہو گئے دنیا سے ایسا ہوتا ہے نو بارہ تو آپ کیا کہیں گے کہ پتھر کو سزا دی جائے پتھر ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا لیکن اگر کوئی انسان آگے بڑھ کے اس وقت قتل کا ارتکاب کر دیتا ہے تو یہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے اس وجہ سے یہ مسئول ہوگا جواب دے ہوگا اس کے لیے اور یہ جو اس آدمی کا عمل جو ہے یہ اس نے اپنے ارادے سے کیا اپنے اختیار سے کیا اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا یہ جو اس طرح کی تعبیرات ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ ہوا ہے لوگوں کی زبان ہے جو آپ کا اخلاقی وجود ہے اس کو غلط استعمال کر کے میں یا آپ قتل کا ارتکاب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں یہ میں اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہوں لیکن میں یہ کروں گا یہ خدا کے علم میں ہوتا ہے تو وہ خدا کا علم اور چیز ہے اور مجھے کوئی مشین میرے اندر رکھ کے پابند کر دینا ایسا نہیں کیا گیا وہ بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مجھ پر یہ تحمت نہ لگاؤں میں نے تمہیں اختیار دیا ہے اور میں صرف ان معاملات میں پوچھوں گا جن میں میں نے اختیار دیا ہے اور جب میں پوچھوں گا تو تمہارے آزا تمہارا جسم تمہارا باطن گواہی دے گا کہ ہم نے یہ کام اپنے ارادے سے کیا ہے ہم نے کسی نے بلجبر نہیں کریا ہے تب صدا میں آپ کا سوال دے میرا غامدی صاحب سے سوالی ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر پہنچ کر وہ دو چیزوں کو سیلیکٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کر پاتا اپنے آپ کو بے بس تصور کرتا ہے اس وقت اور اس وقت جو لوگ استخارہ کرنے کا کہتے ہیں تو اس استخارہ کا قرآن و عدیس کی روشنی میں کیا اہمیت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کیا رستہ استخارہ کروانے کے علاوہ جب انسان اپنے آپ کو جب انسان کی عقل اس وقت بے بس ہو جاتی ہے جس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے استخارہ کیا ہے جاوی صاحب پہلے تو ایک اصوری بات سمجھ لیجئے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالی علم و عقل دی ہے اور ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ میں نے تمہیں چونکہ عالمِ اسباب میں بھیجا ہے تو اپنی عقل کو بھی استعمال کرو اپنے علم کو بھی استعمال کرو علم و عقل کا استعمال پوری دیانتداری کے ساتھ ہونا چاہیے علم و عقل کے جو ذرائع ہم کو میسر ہیں ان میں اگر کسی موقع پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو ہم اپنے پروردگار سے درخواست کرتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں یہ نہ صرف یہ کہ ہم عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر جگہ یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے یعنی علم میں تحقیق میں عملی معاملات میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جن میں علمی اور عقلی لحاظ سے کوئی آخری نتیجہ نکالنا آسان نہیں ہوتا یا دو راہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس میں انتخاب مشکل ہو جاتا ہے اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں استخارہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیغمبر اسی لئے آتے ہیں بہت سی دعایں دعاوں کی ہم کو تعلیم دی ہے اگر آپ کو بھی دیکھیں حدیث کی کتابوں میں تو پورا پورا باب ہے کتاب الدعوات کا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعایں جمع کر دی گئی ہیں میں نے خود اسلام پر جو میری کتاب ہے میزان کے نام سے اس میں جو دعایں سند کے اعتبار سے نسبت کا حق رکھتی تھی وہ سب جمع کر دی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت دعایں یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعایں کسی پیغمبر ہی کی زبان سے نکل سکتے ہیں تو ان دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے استخارہ کا مطلب عربی زبان میں اللہ سے خیر چاہنا اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اس کو لوگوں نے کوئی جنتر منتر بنا لیا ہے اس کے ساتھ خواب بابستہ کر دیئے ہیں اس کے بعد اب یہ کاروبار بن گیا ہے اب ٹیلی فون پر بھی ہونے لگ گیا ہے یہ کیا چیز ہے تو یہ تو اللہ کی دین کو تماشا بنانا ہے استخارہ کچھ نہیں یہ خدا کے حضور میں دعا ہے تو جس طرح ہم باقی دعائیں کرتے ہیں اسی طرح یہ دعا بھی کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ جس طرح باقی دعاوں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں جب قبول کر لیتے ہیں تو رہنمائی کے ہزار ذریعے بھی پیدا کر دیتے ہیں یعنی اقلی اتمیان ہو جائے گا کوئی علمی پہلو سامنے آ جائے گا کوئی دوسرا آدمی آ کے مطمن کر دے گا ہمارے سوال کا جواب مل جائے گا اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی خواب میں رہنمائی ہو جائے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی اور یہ باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اب اس کو آپ نے ایک مخصوص صورت بنا لیا کہ فلا آدمی اچھا پھر یہی نہیں یہ دعا ہم کو سکھائی گئی تھی کہ تم اس دعا کو خود کرو یعنی دعا کبھی پڑھی ہے آپ نکال کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار میں تیری عزت کو تیرے علم کو تیری قدرت کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں کہ یہ باملہ ہے اس میں میری رہنمائی فرما اور میرے لئے اس میں خیر کا پہلو نمائی کر دیں بڑی خوبصورت دعا ہے اس دعا کو نہ ہم سمجھتے نہ جانتے ہیں اور کسی دوسری آدم کہیں میرے لئے ذرا استخارہ کر دیں یعنی یہ کیا چیز ہے آپ خود آپ پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائیں خود وہ دعا کریں اردو میں کریں بے شک عربی میں کریں اس کا مطلب سمجھ کے کریں خدا ساری زمانیں سمجھتا ہے تو جب آپ وہ دعا کریں گے تو آپ کسی بزرگ سے یا کسی اور اچھے آدمی سے موسیقی